جھوٹے پیانے کے ذریعے پی آئی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا منظرنامہ آشکار ہو گیا بانی پی ٹی آئی کے بہن علی مخان کا پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رو فہسن کے ساتھ ووٹس ایپ پیغامات نے نیارا پنڈورا باکس ہی کھول چھوڑا ہے 23 جون 2023 کو بزریہ ووٹس ایپ پیغام میں علی مخان نے رو فہسن کو برشا بی بی سے منصوب ایک پیغام بھیجا پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور انہیں کے واقعے کی رداد بیان کی گئی تھی علی مخان نے اس پیغام پر خفی کا اظہار کرتے ہوئے رو فہسن کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ بشا بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے بشا بی بی کا یہ ڈس انفرمیشن سے لوگوں کو اکسا رہا ہے علی مخان نے رو فہسن کو ہدایت کی کہ اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے مزید جانیں گے اسلامباد بیورا چیف فیصل صحیح مارسط موجود ہے فیصل بتائی گئے یہ کیا معاملہ ہے دیکھئے جھوٹے جو بیانی کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا یہ منظر نامہ ہے جو آشکار ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا پی ٹی آئی کی جو سیکٹری جنرل رو فہسن کے ساتھ وارس اپ پیغامات میں نیا پر نورا بکس ہوئے وہ کھول دیا ہے یہ تئیس جون دوزار چوبیس کو گذریہ وارس اپ یہ پیغام بیجا گیا جس میں یہ جو مختلف فرونے دینے کی روداتیں ہیں وہ سنائی گئی بوشہ بی بی سے منصوب اس پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات اور رونے کے واقعے کی رودات جو ہے وہ بیان کی گئی تھی علیمہ خان نے اس پیغام میں خفقی کا اظہار کرتے ہوئے رو فہسن کو سکتی سے کچھ ہدایات بھی کی جس میں یہ کہا کہ بوشہ بی بی کا یہ پیغام جو ہے وہ اہم کانہ ہے بوشہ بی بی کا یہ بس انفرمیشن سیل لوگوں کو اکسار رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے رو فہسن کو خاص حدایت کی کہ اس پیغام کی تشریر نہ کی جائے بانی پی ٹی آئی کی ایسی کوئی بات بوشہ بی بی سے نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے بوشہ بی بی سے منصوب جو پیغامات رو فہسن کو بیجا اس میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے احوال کا حوالہ بھی دیا گیا تھا بوشہ بی بی کے پیغام میں کہا گیا کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ انہیں اکیلا ملنے نہیں دیا گیا پیغام میں بانی پی ٹی آئی اور جیلر کے دمیان فرضی گفتگو کو بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کی موت کا پروپوگینڈا کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ مجھے پتا ہے کہ جیلر کے حوالے سے کہا گیا کہ مجھے مارنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہاں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اگر مارا گیا تو عوام جیلر کو نہیں چھوڑیں گے یہ بھی کہا گیا کہ بوشہ بی بی سے منصوب جو پیغام ہے اور اس میں آرمی چیف جو ہے ان کو بھی نشانہ بنانے کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر میری بانی پی ٹی کی جانب سے یہ چیزیں منصوب کی گئی اور اس کے پیغام سے منصوب کی گئی کہ میری یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آرمی چیف جو ہے وہ سن رہے ہیں سیاسی تجہیہ کاروں کے مطابق جو علیمہ خان کے روح فر سن کو بیچے گے یہ پیغامات کئی سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں جیسے کہ علیمہ خان بوشہ بی بی کے ان پیغامات کو آخر کیوں ڈس انفرمیشن کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے یہ بھی سوال جو ہے کہ اگر بوشہ بی بی کی جانب سے پھلائے جانے والے بیانی کو خود ساکھتا ہے تو پھر سیاسی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کو یہ ثابت کرتی ہے کہ کیسے بوشہ بی بی بانی پی ٹی کے ساتھ مل کر جھوٹا اور منگر بیانیاں جو ہے وہ پھلا رہی ہیں یہ ساتھ بوشہ بی بی اور علیمہ خیان جو خان ہمیں شدید مخالفت اور خاندانی درار جو ہے وہ واضح ان پیغامات سے ان پیغامات سے نظر بھی آ رہی ہے اور دونوں پارٹی جو ہے وہ دونوں کوشش دونوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالے اور پارٹی پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سیاسی محمد سجن کا یہ کہنا ہے کہ بوشہ بی بی کا جو پیغام سامنے آیا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بوشہ بی بی ہمدردی کا بوٹ حاصل کرن کے لیے یہ منگرد بیان کو تور مرور کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی سیاسی محمد سجن کا کہنا ہے کہ بوشہ بی بی اپنے سیاسی مفادات کے لیے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موت کے فرضی امکانات کو ظاہر کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے دراصل بوشہ بی بی کے درمیان اور اس کے ساتھ دوسری جانے ملیمہ خان کے جو پیغامات ہیں بوشہ بی بی کے پارٹی پر قبضے کے بیانی کے حو مالے سے خدشات کو تقویت بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ سیاسی مبسلین یہ بھی کہتے ہیں کہ علیمہ خان بوشہ بی بی کے استادشی ذہن سے واقف ہیں تب یہ بیانی جو ہے اس لیے تشویش کا باعث بن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان سیاسی معاملات کو بوشہ بی بی کے ہاتھ جانے سے بچانے کے لیے پیغامات کو ڈس انفرمیشن جو ہے وہ قرار دے رہی ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں تمام جو بیانی ہیں ورٹس ایپ کے جو پیغامات ہیں اس میں تمام جو بانڈ ماروچ گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل آپ ہمیں تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے